موسیقی تو میں نے آپ کو گرین ہاؤس جو پروسس تھا جو گرین ہاؤس فین آمینا تھا وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ جتنی بھی گیسز ہیں اوپر جا کے ایسے ایک شیلڈ بنا دیتی ہیں اپنے ایٹموسفیر کے اندر جس میں سے جو انفراریڈ ریس جو ارث سے نکل رہی ہیں زمین سے نکل رہی ہیں وہ اسے پینیٹریٹ نہیں کر پاتی باہر نہیں جا پاتی تو اس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپرچر جو ہے وہ بڑھتا چڑھا جا رہا ہے ایک ایکویلیبرم بائیس ڈگری بیس ڈگری سے اوپر تک کے چلا جاتا ہے ایوریج آن این ایوریج لیکن اس کا ٹیمپرچر جو ایوریج ہے وہ جس کی بات اب دنیا بھر کا ٹیمپرچر کیسے میجر کریں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جہاز جاتے تھے نا ایٹلانٹک یا پیسیفک سے تو وہ جا کے بالٹی میں پانی ایک دیپ میں جا کے پانی کلیکٹ کرتے تھے کہ دس فیٹ نیچے سے جا کے پانی کلیکٹ کریں آٹھ دس جگہ بیس جگہ پھر اس کا ایک ایوریج نکال لیں کہ تمندر کا ٹیمپرچر کتنا ہے اس کو پھر ارث ٹیمپرچر کہتے تھے اب انہوں نے تھوڑا سے بہت اوپر سے جو پائرومیٹری وغیرہ کرتے ہیں اوپر جا کے وہ انفراریٹ سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ٹیمپرچر ہے ارث کا تو وہ کافی سوفیسٹیکیرڈ ہو گئی ہے تو یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ کہانی ہو رہی ہے بائیس سے تئیس تک پہنچنے کا تئیس سے چوبیس تک کے پہنچنے کا ٹیمپرچر دو تین ڈگری ٹیمپرچر جو آگے پیچھے ہوتا ہے نا اس سے کتنے سارے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ میں اس موڈیول میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کے گلوبل ہاؤس فنومنہ سے افیکٹ کتنا پڑھتا ہے اب یہ دیکھیں آپ ٹیمپرچر یہ پلوٹ ہے ٹیمپرچر اوور ٹائم کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھیں رائٹ سائیڈ کا سکیل بھی دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا سکیل ہے اتنا زیادہ زیادہ ٹیمپرچر چینج نہیں ہے لیکن ڈیفنیٹ چینج ہے آپ اس کو دیکھیں نا جو بیس لائن ہے انڈیسٹرل ایولوشن سے پہلے اور جو انکریز ہوا ہوا ہے تو اس سے پھر بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اب آپ ذرا سا بھی ٹیمپرچر بڑھا تو اب مثلا ایسی جگہیں جہاں پہ پہلے مویسٹر بہت کم تھا جیسے ڈیزرٹ ہیں وہاں پہ پہلے ہی کم تھا جیسے بہاولپور کو دیکھیں بہاولپور ایک بڑی سپیشل مثال ہے بہاولپور میں بہت ساری گندم بھی اکتی چاول بھی اکتا ہے اور سادھی چولستان ڈیزرٹ ہے تو پانی تو ہے لیکن بس اتنا ہے کہ گزارہ ہو جاتا ہے اب اگر ٹیمپرچر ایک دو ڈگری اور اوپر چلا گیا تو جتنا سوائل ٹیمپرچر سوائل مویسٹر ہے نا وہ اڑ جائے گا سارا پھر اب آپ سے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد وہاں کاشتی نہیں ہو پا رہی کچھ بھی تو یہ ایک ہے یہ طریقہ وہ پانی جو اڑا ہے وہ کہاں جائے گا اب میں آگے جا کے دکھاؤں گا بہت ساری اس کی ایکزامپل کہ وہ جو پانی ایٹمسفیر میں گیا نا سارا مویسٹر اب وہ ایٹمسفیر میں مویسٹر مویسٹر کا مطلب اینرڈی پانی ایوپرائٹر کر کے گیا نا اس کا مطلب اینرڈی لے کے گیا ہے وہ اتنی ساری اینرڈی ہے ایٹمسفیر کے اندر کہ کوئی جو فینامینا اس سے لیچ ہو جائے اس سے لگ جائے نا جیسے مانسون والا فینامینا ہے وہ مانسون اگر اس سے اٹریکٹ ہو جائے تو پھر تو مانسون کا جو حشر دیکھا ہے اپنے انیس دوہزار بائیس کے اندر وہ ایسی مانسون تو مستقل ہوتی رہیں گی تو وہ جگہ جہاں پہلے پانی ہوتا ہی نہیں تھا اب کراچی کا دیکھ لیں کراچی میں نکاسی کا پرابلم یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں کراچی میں بڑا ہوا ہوں تو وہاں جب چھوٹا تھا تو بارش ہوتی نہیں تھی سالہ سال بارش نہیں ہوتی تھی تو جو ایک تھوڑا بہت جو نالہ انہوں نے بنایا تھا پانی کے لیے وہ سب کچرے ہوچے سے بھر گیا کوئی نالہ نہیں ایک دو شہر سے بیچ میں سے نالے گزرتے ہم لوگوں نے ان میں گھر بنا لیا ہے اتنے سارے کہ وہ بلکل چھوٹی سی وہ ایک پیچ رہ گیا ہے جہاں پانی گزرتا ہے اس میں بھی سارا کھوڑا کچرہ سب بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں نکاسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے جو پانی برسے گا وہ ایسے پھیلے گا ایسے نہیں جائے گا تو وہ سارے شہر بلکل تہس نیز راسی بارش ہوئی دو سینٹی میٹر تین سینٹی میٹر بارش ہوئی تو سب اپنے اپنے گھر میں جا کے بیڑھ آتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہو سکتا جائی نہیں سکتے کہیں بھی تو وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بارش پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اب وہ اومان کے دیکھیں دوہزار بائیس کے اندر کتنے بڑے طوفان آئے تھے بلکل بیچ ڈیزرٹ کے اندر جہاں پہ ان کے پاس کوئی کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ پانی کا ریلہ آئے وہ ایسے ریلے آئے تھے کتنے لوگوں کو جان سے مارا اور کتنا نقصان ہوا ان سب کا تو وہ جگہ جہاں پہ پہلے پانی نہیں ہوتا تو اتنا پانی آنے لگا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کا کیا کریں وہ پانی ایبزارب نہیں ہوتا وہ پانی بلکل بہ جاتا ہے اگر ایبزارب ہو تو شاید کیتی بارڈی کے لیے بعد میں کام آتا رہے لیکن وہ سارا پانی ریل ہے نا وہاں پہ وہ ڈیزرٹ تھا تو ریل پہ تو پانی ایبزارب نہیں ہو تو پانی جاتا ہے نیچے پھر چلا جاتا ہے تو یہ پنجاب آلی زمین تو نہیں ہے جتنی زرخیص زمین یہاں پہ ہے کہ وہ اس میں پانی ایبزارب کر کے پھر ساری کاش میں بہتری پیدا ہو یہ تو بالکل پانی جتنا پڑے گا سارا چلا جائے گا رکے گا کوئی نہیں تو وہ سوائل مویسٹر کے جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس سے بھی زیادہ سارے مسئلے جو ہیں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اس سے ایک اور مسئلہ آگے یہ چل کے آتا ہے یہ سی لیول رائز سی لیول رائز کا مطلب ہے کہ جتنا ٹیمپیٹر بڑے گا تو جو آپ کے نورت پول پہ جو آئیس کیپ ہے جتنی جگہ ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اب یہ تو آپ کو پتائیے کہ جب میلٹ ہوگی تو وہ پانی کہاں جائے گا وہ پانی سمندر میں جائے گا سمندر میں پانی جائے گا تو اس کی لیول جو ہے آہستہ آہستہ اوپر ہوتا چلے جائے گا یا آپ نے کئی ایسے نمبر سنے ہوں گے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے آئیس سنو جو ہے نورت پول پہ کم ہو گئی ہے بہت ہی خطرناک سے نمبر ہیں وہ سارے تو وہ اس کی وجہ سے سارا جو ہے سی لیول جو ہے اوپر آنا شروع ہو گیا اب وہ دنیا کا ہر مقام ایسا ہے پاکستان ملا کے جس پہ سی لیول اگر تو یہ کہ کذاکستان کی طرح کوئی ملک ہے یا افغانستان کی طرح کوئی ملک ہے جو میں سی ہے ہی نہیں تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں بھی سی کا ہے کنیکشن وہاں یہ سی لیول رائز کا پرابلم بہت بڑا شروع ہو گیا ہے کراچی میں بھی اب یہ کچھ چیزوں دیکھیں یہاں پہ یہ امریکہ کا حساب کتاب ہے یہ نیچے والا جو ہے نا جس میں گلف سٹیٹ جہاں بتایا ہے گلف آف میکسکو یہ یہاں پہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے کٹرینا ایک بہت بڑا سیلاب آئے تھا ہزار ہاں لوگ مر گئے تھے ہزار ہاں لوگ امریکہ میں ساری غریب لوگ تھے یہاں پہ اور تھوڑی سی پورا جو نیو آرلینز شہر ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے جیسے کراچی کراچی بھی سطح سمندر سے نیچے لیکن یہ اتنا نیچے ہے کہ وہاں سے پانی پانی خود نہیں نکلتا انہوں نے پمپ لگائے ہوئے تھے کہ وہ پمپ چلتے تھے تو اس کو پانی باہر نکالتے تھے شہر سے ورنہ تو پانی جمع ہوتا رہتا تھا تو سیلاب آیا پمپ بند ہو گئے پمپ بند ہو گئے تو کہاں سے پانی نکلے گا سارا پانی ایک جگہ ہے جس کو نائنٹھ وارڈ کہتے ہیں وہاں پہ سب سے غریب ترین علاقہ نیو آرلینز کا وہی ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ مرے ہیں پانی سے اتنی تیئی سے پانی آیا اور پھر ایسا آیا کہ وہ یعنی کتنے سال ہو گئے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں اس کو اور وہ اب تک کہ وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے کوئی وہاں رہ نہیں سکتا ابھی تک کہ کیچڑ ہے اور یہ ہے وہ ہے سارا پانی الٹا سیدھا وہاں پہ رہنے کے خواب ہے ہی نہیں جگہ سب لوگوں کو اپنا گھر بھٹ چھوڑ کے جانا پڑا تو کتنا بڑا نقصان ہوا نا یہ ساری جگہ یہی ہے اب یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو ہے وہ ہے ڈیلاویر جہاں میں رہتا ہوں اور وہ دیکھیں سارے لال نشان جتنے بھی ہیں وہ ساری جگہ پانی بالکل مطلب اگر یہ چار پانچ سے دس فیصد تک کے بھی آبادی اس سے متاثر ہو جائے تو بہت بڑا نمبر ہے ان کے لیے جو کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جیسے میں نے بتایا جتنی نیچے جگہ ہوگی اتنی غربت بڑھتی جائے گی کیونکہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر چل دے آتے ہیں اس کے دفاع کے لیے تو جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ ہی ان میں رہتے ہیں اور وہ ہی ان پر تباہی ساری آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سی لیول رائس کا مسئلہ ہے یہ وہ جو دکھا ہے نیو آرلینز کی جس کی میں نے بات کی تھی نا وہ ہے اچھا وہ خیر وہ تو غربت والی بات تھی اب رائٹ سائٹ پہ دیکھیں وہ فلوریڈا ہے نیچے جو ٹپ پہ ہے جو امریکہ کے جو سب سے سب سے زیادہ ریٹائرمنٹ جہاں پہ لوگ کرتے ہیں نا وہ فلوریڈا ہے تو ریٹائرمنٹ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ نے کہا اچھا ٹیگہ آرام سے وہاں جا کے رہیں گے باقی ساری زندگی اب آدمی اگر ریٹائر بھی جا ستر کی عمر میں تو پچاسی ان کا پچاسی تو نہیں لیکن اسی تک کہ تو پہنچی جاتے ہیں ان کی ایبریج ایج تو اس کا مطلب پندرہ بیس سال تو ان کے پاس پندرہ سال تو ہے نا لگانے کے لیے فلوریڈا کے اندر تو اس میں کتنے سارے پیسے چاہیے تو اس کی وجہ سے ساری ریل سٹیٹ بہت مہنگی ہے سب چیزیں ٹرمپ کا بھی جو گھر ہے نا وہ وہیں پہ فلوریڈا کے اندر ہے اب ٹرمپ کا جو گھر ہے اس میں ایک وہ ہے مارال لاغو آپ نے نام سنا ہوگا شاید بہت بڑا وہ ہے گولف کورس ہے ٹرمپ کو گولف کلنے کا بہت شوق ہے تو اب وہ زمین جو کہ بالکل گولڈ ہے جس کی اتنی قیمت ہے کہ اور شاید کہیں نہ ہو اس زمین میں اب پانی آنا شروع ہو گیا یہ سی لیول رائس کی وجہ سے تب انہوں نے ایک بڑی بڑی وہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رکاوہ یہ کام اگر تھوڑا سے اور زیادہ ہوا اور جہاں ایسی جگہ ہو دہاں دیواریں نہیں بن سکتی کیونکہ اتنی پیسے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس تو ان کی ساری جتنی بھی جائداد ہیں ساری وہاں پر خراب ہو جاتی ہیں تو یہ تو غریبوں کو بھی اس پر افیکٹ ہے امیروں کو بھی اس پر افیکٹ ہے جو امیر ہیں وہ کم از کم مرتے نہیں ہیں بھاگ جاتے ہیں جو غریب ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی کسی اور جگہ جانے کے لیے تو وہ بچارے چاہے امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں چاہے انڈیا میں ہو جائے کہیں بھی ہو کئی اور جا نہیں سکتے تو جہاں ہیں وہیں پہ ان کو رہنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس کی میں آگے جا کے اور بھی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے نقصان پہنچتا ہے اس کی کیا وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے